اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت دھماکہ خیز اعلان کیا گیا ہے پارہ بہت ہائی ہو گیا ہے سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اتجاج کرنا ہے تو ہم آپ کو اتجاج نہیں کرنے دیں گے اور اگر عمران خان سے ملاقات کی بات کر رہے ہو تو ہم وہ بھی نہیں کرنے دیں گے یہ حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں اندر خانے کیا بات ہو رہی ہے اس پر میں کامی بات کرتا ہوں میں تو سامنے جو صورتحال ہوتی ہے اس پر تجزیہ دیتا ہوں اور وہاں سے ہمیں اندر کی باتیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج ایک تشویشناک کلیپ حارون رشید کا وائرل ہوا آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا جب میں نے یہ سنا تو مجھے پریشانی ہوئی لیکن بعد میں مجھے لگا کہ ایک بندے کا کلیپ ہے بینوں نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کہا یہ بات کھل کے نہیں کی اس طرح کہ عمران خان نے اپنی وسیعت کر دیا کہ کیا کرنا ہے تو پھر میں کام ڈاؤن ہو گیا کہ انتظار کرتے ہیں ان کی کسی بہن کی طرف سے بیان آنے دیں لیکن پھر میرے کان تب کھڑے ہو گئے جب کمپنی کے ٹاؤٹ منیب فاروق نے خاص طور پر اس کلیپ کا جواب دیا ویڈیو بنا کے دیکھیں ہم ڈاٹ کنیکٹ کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ کونسی خبر درست ہے کونسی غلط ہے کونسی بات ہو سکتی ہے کونسی نہیں ہو سکتی اور جب ٹاؤٹی آزم کی جانب سے بقیدہ ویڈیو کر کے اس کی تردید کرنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ لیں کہ بات کچھ ہے ایک ویڈیو کلیپ جو وائرل ہو رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے علیمہ خان سے کہا کہ یہ مجھے فوج کے حوالے کر سکتے ہیں مجھے فانسی دے سکتے ہیں میری وسیعت یہ ہے کہ میرے موں پر کالا نکاب نہ ڈالا جائے فانسی دیتے وقت ضرور اس کی ویڈیو بنائی جائے تاکہ قوم یہ دیکھ لے کہ میں خوف کا شکار ہوں یا کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں اس کے ساتھ حارون رشید نے کہا کہ عمران خان نے ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ سے کہا کہ میں بڑی اچھی زندگی جی چکا ہوں اللہ نے مجھے تمام نعمت دی ہیں اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں شہادت کا رتبہ پاؤں میں شہید ہو جاؤں یہ حارون رشید نے بات کیا ظاہر ہے یہ بات درست ہے یا نہیں یہ حارون رشید تو کنفرم نہیں کر سکتے یہ کنفرم کریں گی علیمہ خان جب وہ باہر آئیں گی وہ آکے ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ بلکل جھوٹ ہے اور اگر یہ سچ ہوئی تو ظاہر ہے وہ پھر یہ بھی بتا دیں گی وہ بین ہے وہ کیوں چھپائیں گی لیکن اس کے بعد پھر منیب فاروق سپیشل ایک کلپ بناتا ہے پوری ویڈیو کرتا ہے بقیدہ یوٹیوب کے لیے اس میں وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ابھی تو عمران خان پر ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں ان کو سزائے موت ہو سکے ہاں ملٹری قید کی بات ہے لیکن وہ بھی ابھی تک ایسے ہی پڑا ہوا ہے کوئی ملٹری قید میں ان کو نہیں لیا گیا تو یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر کے فساد مچایا جا رہا ہے عوام کو اشتیال دلایا جا رہا ہے ایک طرف اشارہ کرتے ہیں مراد سعید کی ٹویٹوں کا بھی کہ مراد سعید نے بھی ایسی تشویشناک ٹویٹ کی پھر اب حارون رشید کا یہ کلپ آ رہا ہے تو اس سے عوام میں اشتیال پیدا ہوگا اس سے ایک آپ کے لیے اچھی خبر بھی ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ عمران خان کو چھوہ بھی تو عوام ان کا تکہ بوٹی کر دے گی اور جو پی ٹی ایم کے معاملات چل رہے ہیں عوام کی نیت میں میں شک نہیں کرتا لیکن لیڈرشپ پر مجھے شک کرنا پڑا ہے یہ میری مجبوری ہے میں مظلوموں کے ساتھ ہوں عوام کے ساتھ ہوں لیکن مجھے لیڈرشپ پر یہ شک نہیں ہے جو باتیں وہاں ہو رہی ہیں یا کوئی وہ بیرونی ایجنڈے پر چل رہے ہیں ایسا کوئی شک نہیں ہے اور جو الزامات لگاتی ہے ملٹی اسٹیبلشمنٹ وہ تو بالکل بے وقفانہ اور جاہلانہ الزامات ہیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ اب ریالائز کر لیا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے ان کے ہاتھ سے عوامی سطح پر نکل گئے ہیں عوام ان کی اب فوج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان کا پلان بھی یہ ہے کہ ایک ایسا ایکسپٹیبل لیڈر تیار کیا جائے عوام جس کو پسند کرے لیکن وہ ہمارے خلاف نہ جائے اب عمران خان کے حوالے سے انہیں پتا ہے کہ عمران خان تو واپس اقتدار میں آیا تو ہمیں بیرکوں میں بھیجے گا تو عمران خان کے مقابلے میں انہیں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں لیڈرشپ چاہیے جو ان کے کہے سنے میں ہو جبکہ عوام ان کے کہے سنے میں ہو نیچے بس میں اتنی بات کروں گا زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے پی ٹی ایم نامی تنظیم بلکل خاموش تھی اور اچانک جب عمران خان کے حوالے سے خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں جب حالات آئینی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں جب معاملات گڑ بڑی کی طرف جا رہے ہیں تو ایک خدشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہے اور میں یہ بات حارون رشید کی بات کی بیک گراؤنڈ میں کر رہا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ یہ عمران خان کی جان لینے کا سوچتے بھی ہیں ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ سے عوام کا ریلہ آئے گا جسے یہ روک نہیں پائیں گے تو یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی کوشش بھی ہو سکتی ہے صرف میں اشارتاً بات کر رہا ہوں شک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے صرف ڈاٹ کونیکٹنگ کے ذریعے ہم اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی آئی ہے ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول اب ایک طرف حارون رشید یہ بات کر رہے ہیں اور ایک طرف حماد عزر جو پچھلے ڈیوائیڈ سال سے کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوئے ایک دو جلسوں میں آئے اور پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گئے انہوں نے کیا کہا ہے پندرہ اکتوبر کے ڈی چوک کے حوالے سے یہ بڑی تشویشناک بات ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت پریشان ہے قیادت سے مراد وہ لوگ جو عمران خان کے پرانے لائیلسٹ ہیں میں بریسٹر گوھر وغیرہ کی بات نہیں کر رہا جو نو مہی کے بعد سامنے آئے میں پرانوں کی بات کر رہا ہوں مراد سعید پریشان ہے خالد خرشید شاہ پریشان ہے بہرحال حماد عزر کا سنے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور تمام لوگ احتجاج کریں گے کہا جا رہا ہے اس سے احتجاج کو کون لیٹ کرے گا سب سے زیادہ خطرہ تو مجھے ہے نا کہا جاتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے یا تو قتل کر دیا جائے گا یا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا اور اپنے پاکستان کے لیے اور اس اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے دوں گا اور ہمارا میں دوبارہ یہ دتاتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ کو جی آپ نے سن لیا مراد سعید ہیں ان کی بھی جان کو خطرہ ہے حماد عزر کی جان کو خطرہ ہے مراد سعید کو زیادہ خطرہ ہے حماد عزر تو واضح کہہ رہے ہیں کہ میں جان کا نظرانہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن احتجاج کو میں خود لیڈ کروں گا ابھی تک جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں حماد عزر نے لیڈ نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ ملاقات کرنے دی تو پندرہ اکتوبر کے احتجاج کو میں لیڈ کروں گا یہ کل رات کا پیغام ہے مطلب چوبیس گھنٹے حکومت کے پاس ہیں اگر یہ ملاقات نہیں کرواتے تو لوگ چل پڑیں گے اس سے پھر آگے جو انہوں نے بات کی ہے وہ بتاتی ہے کہ حالات بڑے غمبیر ہیں یہ ذرا سنیں اور میں اکیلا نہیں ہوں گا میرے ساتھ عوام کا ایک سمندر ہوگا جو پرامن بھی ہوگا لیکن وہ پراظم ہوگا اور محبے وطن بھی ہوگا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بطور پنجاب تحریک انصاف کے صدر اور جنرل سیکٹری کے یہ عدہ عمران خان صاحب کی امانت ہے جو میرے پاس ہے پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز تمام عدداران اس دن اسلام آباد پہنچیں اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی تو جو ٹکٹ ہولڈر جو عددار اس دن وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہ اسے اگلے دن نہ عددار رہے گا نہ پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ ہولڈر ہے جی اس حد تک پہلی بار بات کی گئی ہے کہ جو ڈی چوک نہیں پہنچے گا جو اتجاج کے لیے نہیں نکلے گا وہ فارغ ہو جائے گا اپنے عدے سے بھی اور اس کو ٹکٹ وغیرہ بھی نہیں ملے گا یہ بہت بڑی بات کی گئی ہے حالات کس قدر کشیدگی کی طرف لے کر جائے جا رہے ہیں دوسری طرف سینیٹر افنان مشاہد اللہ کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ ہم عمران خان تک آپ کو نہ رسائی دیں گے اور نہ آپ کو اتجاج کرنے دیں گے مطلب یہی ہے کہ مارا ماری ہوگی ایسے میں ڈان کے صحافی ہیں افتخار صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک زلے کے شہر کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے کوئی پندرہ پولیس آفیسز نے انکار کر دیا ہے جب انہیں پی ٹی آئی کا اتجاج روکنے کے لیے ڈیوٹی پر اسلامباد بلایا جا رہا ہے پندرہ بیس کے حوالے سے مزید کہا جا رہا ہے کہ انکوائری چل رہی ہے شہباز گل نے ایسے ہی ٹویٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ جو بھی پولیس والا غیر آئینی حکم ماننے سے انکار کرے گا ظلم اور جبر اور فستائیت سے انکار کرتے ہیں جب بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی ان کو نوکریوں پر بحال کیا جائے گا ان کو عزت بھی دی جائے گی ان کا خیال بھی رکھا جائے گا اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ڈاٹ کو اگر کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ سٹیکس کافی ہائی ہو چکے ہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے اور کچھ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ کمپنی آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے کرنے میں ابھی تک ناکام ہے کمپنی پورا زور لگا رہی ہے لیکن بندے ان کو نہیں مل رہے اور دن کم رہے گئے ہیں باقی دس دن ہیں اور اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو بڑے بادشاہ نے واضح کر دیا ہے اس حکومت کو کہ میں پھر آپ کو بچا نہیں سکوں گا تو آئینی ترمیم اگر نہیں ہوتی تو پلان بھی کیا ہو سکتا ہے اس لئے کچھ لوگ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں عمران ریاض خان نے بھی اس کی بات کیا کہ شاید جیسے نو مئی میں احتجاج ہوا پی ٹی آئی کو دوبارہ اکسایا جا رہا ہے اور پھر احتجاج کرنے کی آر میں پی ٹی آئی کو یہ کہا جائے گا کہ یہ محبے وطن جماعت نہیں ہے اور اس طرح انہیں بین کیا جا سکتا ہے اور اگر احتجاج ہوتا ہے تو شاید ایس سی او کانفرنس کے دوران احتجاج کی کال ہوتی ہے کافلے تیار ہوتی ہیں تو گورنر رات و رات نہ لگا دیا جائے کچھ ایسا نہ ہو جائے مطلب عمران ریاض خان کے مطابق یہ ٹریپ کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے نمبر پورے نہیں ہیں تو کمپنی کیسے آوائیڈ کرے گی دیکھیں الیکشن چودہ مائی کو انہوں نے نہیں کروانے تھے حالانکہ پنجاب کا الیکشن ہو جاتا تو پی ٹی آئی کلین سویپ کر جاتی اس ٹائم عمرتہ بندیال چیف جسس تھے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آر او کا الیکشن نہیں ہونا تھا جوڈیشری سے لوگ جانے تھے اور یہ ظلم بھی نہیں ہونا تھا فارم سنتالیس والا جو اس الیکشن میں ہوا ہے پی ٹی آئی نے آرام سے پنجاب میں حکومت بنا لینی تھی اب کیا کیا گیا الیکشن روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا عمران خان کو اغواہ کیا گیا عدالت کے ہاتھے سے عوام کو بقیدہ مشتعل کیا گیا اور ساتھ ہی اپنے بندے ڈال کے آگ لگا کے یہ کہہ دیا گیا کہ نو ماہی ہو گیا اب دوبارہ یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر آئینی ترمیم نہیں ہو رہی تو ہم تو گئے پہلے چودہ ماہی وہ تاریخ تھی جب یہ مرنے والے تھے کیونکہ الیکشن ہونے تھے اب پچیس اکتوبر وہ تاریخ ہے کہ یہ مرنے والے ہوئے ہوئے ہیں اب پلان بھی یہ ہے کہ دوبارہ سے اشتیال دلاؤ عوام کو باہر نکالو لیڈران کو جو چھپے ہوئے ہیں انہیں بھی باہر نکلنے پر مجبور کرو اور پھر اینڈ میں سب کو مار دھار کرو گرفتار کرو اور پارٹی پہ ببندی لگا دو یہ ان کا پلان ہے اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے کسی بھی ہاتھ تک جا سکتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا